جیسی مہلادن نبی بطاری سترہ ربیل اول سورہ سو چوراسی حدیر مطابق ستائی جولائی سن چونچت بمقام انجمن حسینیہ ایرانیان جناب احسان امروہی اور شہاب صاحب پسائد پیش کر رہے ہیں اس کے بعد خطیب آزم عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترادی صاحب مجزل اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں سماعت فرمائیے کعبہ بھی قرآن بھی حق دی ملا کیا کعبہ پیزان محمد ملا کیا کعبہ خدا بھی کعبہ بھی قرآن بھی حق دی ملا کیا کعبہ پیزان محمد ملا کیا کعبہ پیزان محمد جو فرمان محمد ملا کیا کعبہ پیزان محمد ملا بھی قرآن محمد وفا کا حشر تک پلا ہے بھاری مودت کیا ہے میزان محمد وفا کا حشر تک پلا ہے بھاری مودت کیا ہے میزان محمد وہ اپنا سا بشر سمجھے ہوئے ہیں وہ اپنا سا بشر سمجھے ہوئے ہیں نہیں ہے جن کو عرفان محمد نہیں ہے جن کو عرفان محمد نہیں ہے جن کو عرفان محمد نگاہ جلوہ سامان محمد نگاہ جلوہ سامان محمد رسولانے صلب بھی محترم ہے مگر کچھ اور ہے شان محمد مگر کچھ اور ہے شان محمد مگر کچھ اور ہے شان محمد نگاہ جلوہ سامان محمد نگاہ جلوہ سامان محمد نگاہ جلوہ سامان محمد یہ دنیا کب تھی جایا نے محمد یہ دنیا کب تھی جایا نے محمد پدل جس کا نہیں ممکن کسی سے پدل جس کا نہیں ممکن کسی سے وہ ہے شانوے شانے محمد پدل جس کا نہیں ممکن کسی سے پدل جس کا نہیں ممکن کسی سے وہ ہے شانوے شانے محمد ہے سجد اور تامان محمد محمد اور علی کو پوچھتے ہو تم کے کیا کہیے انہیں حاجت روا کہیے انہیں مشکل پچھا کہیے علی کا نور بھی نور محمد ہی کا پرتو ہے علی کا نور بھی نور محمد ہی کا پرتو ہے انہیں تم سزہا کہیے انہیں بدر تو جا کہیے نور محمد ہی کا پرتو ہے انہیں چم سزہا کہیے انہیں بدر تو جا کہیے علی مولا نبی مولا نبی مولا خدا مولا یہ ہے کفران حق ان کو اگر حق سے جدا کہیے یہ ہے کفران حق ان کو اگر حق سے جدا کہیے میرے لب پر یہ کس کا نام آیا میرے لب پر یہ کس کا نام آیا عرش سے تو حفر سلام آیا نقش حق اس کا ہر نشان قدم نقش حق اس کا ہر نشان قدم وہ یہ حق لب پہ جو کلام آیا عرش کی منزلت شبے میں راج کب بنا تھا اور راج کام آیا عرش کی منزلت شبے میں راج کب بنا تھا اور راج کام آیا پیش حق مرتبہ یہ انسان کا پیش حق مرتبہ یہ انسان کا لے کے محبوبے حق پیام آیا تو کیا گھر آنا ہے بارا پشتوں تک کیا گھر آنا ہے بارا پشتوں تک جس کا ہر پرد حق کے کام آیا کیا گھر آنا ہے بارا پشتوں تک جس کا ہر پرد حق کے کام آیا میرے لب پر یہ کس کا نام آیا عرش سے تو پہے سلام آیا جلد محبت شاید اب تک تو نہیں زگر شہ سن کر بھی تیری آنک میں آنسو نہیں پائے لا چاہاں مصطفی کو مان کر بے آنکیں میں سامرا رہا ہو جانا ہے پائے لا چاہاں مصطفی کو مان کر بے آنکیں بھول رکھنے سے نتیجہ چاہ اگر خوش بھول نہیں پائے لا چاہاں مصطفی کو مان کر بے آنکیں بھول رکھنے سے نتیجہ چاہاں مصطفی کو مان کر بے آنکیں بھول رکھنے سے نتیجہ چاہاں مصطفی کو مان کر بے آنکیں بھول رکھنے سے نتیجہ چاہاں مصطفی کو مان کر بے آنکیں کتنی دامن جی ہے اپنی امت کی محبات کتنی دامن جی ہے یہ رسول آخری کی آخری تقریر ہے یہ رسول آخری کی آخری تقریر ہے کہہ دیا پیش کتاب حق دکھا کر آنکیں کہہ دیا پیش کتاب حق دکھا کر آنکیں دیکھو یہ پراں ہے اور پراں کی یہ تشریح ہے ملے کی آخری تقریر ہے ملے کی آخری تقریر ہے ملے کی آخری تقریر ہے بھائی اور کھا لوگے سندھ پیشمبری کے کام پر اور کیا لوگیں سمجھ پیغمبری کے کام پر ختم کر واجی نبوغات تم نے اپنے نام پر ختم کر واجی نبوغات تم نے اپنے نام پر کیا ہو اللہ ہو محمد میں تمید حسن حسن کیا ہو اللہ ہو محمد میں تمید حسن حسن کوئی ان کے نام پر نقطہ نہ ان کے نام پر اللہ الرحمن الرحیم کل کی گفتگو یقیناً آپ کو یاد ہوگی بہت یہ تھی کہ بعض ذمہ دار علماء اسلام نے یہ اعلان کیا ہے اپنے تسانیز کے ذریعے کہ اول ما قلق اللہ نوری کی حدیث وضعی ہے موضوع ہے اور ایک جعل ہے اور طروع ہے اس کو ہم تطلیم نہیں کرتے اور اس پر استطلال یہ کیا کہ چونکہ بخاری شریف میں نہیں ہے چونکہ صحیح مسلم میں نہیں ہے اور ذمہ دار محددین نے اس کو بیان نہیں کیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے یہ بحث کی اور بختگو یہ بھی تھی کہ روایات کو جمع کرنے والوں نے اگر کسی حدیث کو مناسب جان کر نقل نہیں کیا یا اس کو سمجھ نہ سکے اس لیے نقل نہیں کیا یا کوئی قدورت تھی طبیعت میں اس لیے نقل نہیں کیا تو محکمِ قرآن کی موجودگی میں آیا کسی ایسی حدیث کا نقل نہ کرنا کہ جو تفسیرِ قرآن ہو کیا یہ عمل ہم بجانب ہے کہ یہ کام مناسب تھا اس سلسلے میں میں نے ارس کیا کہ صرف یہی حدیثِ نور نہیں اور بھی مختلف اہم مسائل میں اگر آپ کے پاس نصوص نہیں ہے تو آپ ہم سے مدد لے سکتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ کے اہم حدیث میں کسی روایت کو نقل نہیں کیا اور آپ کو اگر اس کی ضرورت ہو اور واقعی دل چاہتا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہوتی اور اس کو نقل کیا جاتا تو حیرانی کی ضرورت نہیں ہمارے اہمہ سے لے لیجئے ہمارے اہمہ سے لے لیجئے اور پھر اگر آپ کو اس میں شک ہو کہ اہمہ حد بجانب تھے اس عدیث کے نقل کرنے میں یا نہ کرنے میں تو قرآن کی آیت دھون لیجئے کہ قرآن کی سنت ساتھ ہے کہ نہیں اس لیے یہ عرض کیا کہ امامِ لزا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس روایت کو نقل کرتا ہوں اپنے آباد سے اپنے اجزاد سے یہاں تک کہ سلسلہِ روایت مہتازہ سے قرآنی قدیمت تک کہ انہوں نے فرمایا کہ خداوند علی یہ آلیہ نے میرے نور کو سب سے پہلے قائد کیا اور اس کے بعد ہم کو ایک ایسے مقام پر رکھا گیا کہ جہاں ہم تشبیعوں تغدیسوں تنجیسوں تحلیلِ الہی بجا جاتے رہے یہاں تک کہ ملائقہ پیدا ہوگے اور ملائقہ نے ہم سے تغدیسوں تغدیسوں تحلیل تنجیس کو سیکھا اور اس کے بعد یہ نور آگے بلتا جلاء امام رضا راضی ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو اس حدیث کی ضرورت ہے تو یہاں سے لیجئے اگر سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اور اگر سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے وقت نہیں ہے میں آپ کی فکر پر چھوڑا ہوں کہ حدیث نور کو نہ لینے سے کہاں کہاں اصول افعائد میں مستان پہنچے گا اس پر بھی نظر رہے اس پر بھی نظر رہے ایک ادنا سا اشارہ کر کے آگے بھر جاؤں اگر حدیث نور کو نہیں مان سکتے ہو شفاعت پر عقیدہ باطل ہے آپ عقیدہ شفاعت کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کو نور مانے اس لیے کہ نور ہی کا کام ہے روشنی اور روشنی میں انسان اپنے اس جعداد و صلاحیق و قابلیت کی بنا پر اپنے علم کو آگے ملاتا ہے اپنے آپ کو پہچانتا ہے ایک و بس کو پہچانتا ہے خیر و شعر کو پہچانتا ہے راستے کو پہچانتا ہے حق ادا کرنا چاہتا ہے اور حق ادا کرتے ہوئے محشر بھکاتا ہے اور اگر اندھیرہ ہی اندھیرہ رہے تو کوئی طاقت اس کو کھینج نہیں سکتی تو آئین شفاعت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشارہ ہے اس کو رہنے دیجئے اپنے ذہن میں ہم کو تو آگے بھوجانا ہے اگر حدیث نور پر عقیدہ نہ ہو تو آپ شفاعت کو نہیں سمجھ سکیں گے اس لیے یہی ہے شفاعت تاریکیوں سے کھینچنا نور کی طرف لانا شفاعت وقت آخرت میں نہیں ہے دنیا میں بھی زمائن سے فضائل میں آنا تاریکیوں سے روشنی میں آنا شرق سے توحید کی طرف آنا کفر سے ایمان کی طرف آنا برائی سے نیکی کی طرف آنا یہ سب کسی کی شفاعت کی وجہ سے ممکن ہے وہ نہ ہو تو شفاعت نہ ہو آپ مسئلہ شفاعت کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے منکر نورانیت منکر شفاعت ہے منکر نورانیت منکر شفاعت ہے دوسرے آپ خیامت تک اعتراض کرتے رہیں گے اگر آپ نے نورانیت کا انکار کیا خیامت تک آپ انکار کرتے رہیں گے یہ یا چوں کہا یا چوں کہا یا علی یا محمد یا حسین اس لیے کہ آپ نے اسی مسئلے کا انکار کر دیا نورانیت کا انکار کر دیا اب آپ یا کو سمجھ بھی کیا سکیں گے ہمیشہ آپ کے دل میں یہ قلش رہے ہیں میں کس کو پکار رہا ہوں جو نہیں آئے تو یہ گفتگو فقط اس لیے نہیں کہ سنی زرقے میں وہادی ہیں اب اللہ کے فضل سے شیعوں میں بھی وہادی ہو رہے ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ بہت سی باتیں ہیں جو اب تفصیل طلب ہو رہی ہیں اور کل میں نے آغاز مفتبو میں ارس کیا تھا کہ اختلاف ہے اختلاف ہے نظریات میں اختلاف ہونا چاہیے تاکہ انسان ترقی کرے اور شاید اسی حدیث کی بنا پر کہ امت کا اختلاف رحمت ہے اس لیے اب اختلاف کو بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ رحمت فائد کی جائے تاکہ رحمت فائد کی جائے تو اختلاف نظر سے مجھے اختلاف نہیں لیکن لیکن ان اصول میں اختلاف کہ جس جن اصول میں متحد رحمے کو ہم اپنی شرافت سمجھتے تھے ہم اپنا کمال سمجھتے تھے آج وہیں اگر اختلاف ہو جائے اصول اقائد میں اور اگر یہ کتر اختلاف ہو کہ یہ تو فروعی ہے تو تل میں عرض کر چکا ہوں کہ صغیرہ پہ جس نے اصرار کیا وہ قبیرہ ہو گیا اس لیے فروعی میں اختلاف کر کہ اگر کوئی اکار جائے کہ یہ تو فروعی اختلاف تو اس کے معنی یہ کہ وہ اصول اقائد میں اپنے اختلاف کو نوٹ کروا رہا ہے کہ ہم اصولی دور پر آپ سے مختلف ہیں معمولی تھی بات ہے کہ رکو میں سبحانہ ربی العظیم کے بعد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد کو پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے معمولی تھی بات ہے بہت معمولی تھی بات ہے لیکن وہ اگر مصر ہو جائے زد کرے تو اس کے معنی یہ کہ اس سے ایک راستہ پیدا ہوگا جو عداوت آل محمد تک جائے گا معمولی تھی اشارہ کیا ہے جب زد کرے گا نا زد کرے گا کہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا اور جب اس کو ہم محبن ابن حسن دوسری شہفتہ پاکی کتاب تحزید سامنے رکھے بچ لائیں کہ کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا کہ فروند رسول میں نے سبحانہ ربی العظیم کو کہنا میں کہنا پھول گیا رکو میں سبحانہ ربی العظیم اور کہ ساختہ میری زبان پر جروت چاری ہو گیا میرے لئے کیا حکم ہے یہ بھی تو ذکر ہی نہیں ہے دیکھیں اس کتاب کا نام حوالہ یہ تب سرکار کا دیا ہے محمد ابن حضن دوسری شہفتہ پاہ نے نماز کے اطواب قائم کیا ہے رکو کا ذکر کیا ہے ذکر رکو میں اور اس کی بحث میں یہ شاہد برمایا کہ اسی طرح سے ایک شک پائدہ ہو گیا تھا زمانے میں امام ششوں کے کہ میں یہ اصلے ذکر بھول گیا یہاں تو یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ برود پر ہو تو شک ہو رہا ہے اگر اسرار ہو گیا تو بات بڑے گی نا بہت بڑے گی تو اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں بھئی اشدوان ناظرین ملی اللہ کہتے ہوئے یہ علماء چون یہ کلمہ چون اور طویل ہو جائے تو چھوڑیے اس وقت کی حالت پر چھوڑیے اب اس سے زد جو بہت بھی معمولی کا مسئلہ ہے زد جو بہت 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 بڑے گی بات کہیں بڑھ نہ جائے سننے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ دشمن تو نہیں ہے چیز لیے روکتے ہیں روکتے اس لیے ہیں کہ کہیں یہ قیار نہ ہو کہ دشمن تو نہیں ہے اگر عقل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے گفتگو ہے تو جب تک چاہے فضائل بیان کی جائے اگر وقت نماز ہے باقی تو جب تک چاہے بیان کی جائے اعظام واجد تو نہیں ہیں اعظام واجد تو نہیں ہیں اور اعظام میں گفتگو جائے ہیں اللہ اکبر پانی لاؤ نماز میں پانی لاؤ باتی لے نماز باتی لے اللہ اکبر پانی لاؤ تو جہاں گفتگو کو اجازت ملے گفتگو کی تو وہاں ایسی گفتگو کیوں نہ کرو جس سے ایمان اور اضافہ ہو سمجھے ہیں اب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو کیوں ہوئیں یہ باتیں کہ شیعوں میں تھی الحمدللہ جیسے جیسے زمانہ آگے بھوکا جا رہا ہے اب کچھ ایسے قیالات باہر سے آ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا یہ رسم بیکار ہے یہ رسم غلط ہے یعنی اب ہم اپنے بات افاظل کو اس رہ وحابیت میں زیادہ پائمہ پا رہے ہیں تو اب یہی وہ ہیں کہ جہاں خیال ہوتا ہے کہ ہم کیسے نور مانے یہ دوسروں کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بریلوی جو بندی کچھ سے کچھ ہوگیا نہیں کچھ اپنی ہی باتیں اس لیے کل بھی یہی وحث سرکار مرزا پویہ سے بھی یہی خواہش تھی کہ کچھ آپ روشن جالیں اور پھر میری حد تک مجھے صرف اپنی کجمج بیانی میں یہ حس کرنا ہے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں اس مسئلے کو وہ آپ سمجھ لیں اور اس کے بعد خود پہ صلاح کر لیں کہ حقیقت میں کیا ہونا چاہیے رہے خکر اور کس طرح سے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے کے قیال یہ پیدا ہوا کہ کیوں کہیں مانا چونکہ ان کے دل و دماغ میں ابھی آنا کچھ اس لئے یہ یقینا نور کو نہیں سمجھ سکتے اور اگر کسی نگاہ علوی سے نور کو دیکھا جہزہ کے سرکار مرزا نے فرمایا اراؤن نور الوحی میں نے وحی کے نور کو دیکھا وَأَشُمَّ رِيحَ النَّبُوَّة میں نے نبوت کی خوشبو کو سکھا تو اگر کوئی نگاہ علوی سے نور الوحی کو دیکھے تو یقینا یقینا انہی کے راستے پر سلتے ہوئے وہ نور محمدی کا عارف بنے گا عارف بنے گا مبتگو کو یہاں روکیے آئیے خدا نور ہے خدا نور ہے محمد انسان انسان ہے انسان لیکن وہ انسان کہ جن کا رکح ہے خدا جی طرف ہے رکحیات خدا کی طرف ہے میری طرف سے اور کرو نہیں وَجْحَتُو وَدْحِعَلِ اللَّهُ فَتَرَسْتَو وَدْحَلِ اللَّهُ حَنیفہ ایک ہی سمت پر میں متوجہ ہوں میرا رکحیات ساتھ واجب کی طرف یہ رکحیات آئینہ ہے یہ رکحیات آئینہ ہے جس میں دنیاوی قدورتیں نہیں دنیاوی آلائشہ نہیں رجت نہیں ناپاکی نہیں داد نہیں زن نہیں نور رب نے تجلے کی دھرپور آئینہ محمدی نے شعہ آئی اور اس نے ملاقص کیا یہ ہے نور یہ ہے نور اب تو مانوگے بشر ہے بشر ہے وہ بشر جس کی توجہ فقط ساتھ دوائے جس کی طرف کائنات کا ذرہ ذرہ آئینہ ہے جیسا کہ سرچال نبی تعریف کی وجود عام ہے جس کی حقیقت تک کوئی بہت نہیں جکتا اور کمال اقصہ میں ہے جس کی حقیقت یا وجود یا نور ایک ہی معنی میں جائیں جہاں شایق شہاب تین سہر وردی نور سے بحث کو شروع کریں اور جہاں ہمارے علماء وجود سے بحث کو شروع کریں گے وہاں دونوں کا آغاز ایک ہی مقصد کے ساتھ ہوگا بہر صورت وہ نور وہ نور کہ کائنات کے ذرے ذرے میں کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کم کہیں زیادہ اگر نور قدعن نہ ہو تو ادم دیکھے سخت یہ اگر نور قدعن نہ ہو تو ادم تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بد ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ شرح ہے کسی نہ کسی صورت سے کہیں نہ کہیں کم دوری کے عالم میں اتنی روشنی تو آئی کہ آپ پہچان سکے کہ یہ جھوٹا ہے اور خود جھوٹے کو اس کا علم ہو گیا کہ میں جھوٹا ہوں دیکھئے عقیقت کی طرح اشارہ کر رہا ہوں دیکھئے ایک بات ہے آپ نے جھوٹے کو جھوٹا کب کہا اور اس نے اپنے آپ کو جھوٹا کب سمجھا کہ جب کسی میں کسی مقام پر اس کے دل و دماغ میں صدق کا کوئی تصور ہے سچائی اس کو کہتے سچائی اس کو کہتے بزدل کو شجاعت کا یقین ہے مگر ہے بزدل جہاں تک یقین ہے وہاں تک روشنی ہے اگر کہ وہ روشنی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اس کو پہجن وانے کے لیے کافی نہیں ہے ایک صاحب نے کہا یہ شخ تو بھلا جھو 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 شخ تو بھلا جھو 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 ایک وقت تو صد کہتا ہوں کب جب میں آپ کے دروازے پر آکے کھٹکا دیتا ہوں اور آپ پوچھتے کون ہے تو میں اپنا نام تو صد بتا جھو یہاں تک تو سچ جہاں آپ نے سلام پوچھا مداد وہاں سے جھو شروع ہوا یہاں تک تو سچ کہ جہاں میں دروازے کو خٹ خٹ آیا آپ نے کو جھو کون ہم نے کہا زائد بس یہاں تک سچ اور جہاں آپ نے سلام کے بات کو شروع کی اب سلسلہ شروع تو کہیں نہ کہیں سچ رہے تاکہ جھوٹ پہچانا انسان کے پاس ایک تصبر ایمان رہے تاکہ کوفر سمجھ میں آئے اگر حقیقت میں نور ہی نہ ہو تو اس کے معنی پھر آدم ہی آدم آدم ہی آدم ہے تو اسی اعتباس سے ہم نے اچھے بروں کو سب کو دیکھا اسی روشنی میں دیکھا اسی روشنی میں دیکھا کہیں تمتیمات اور دیاں اپنی بنائیوی روشنی کے ہزار کیجل پاور کو دیکھا کہیں نکلتے ہوئے آفتاف کو دیکھا مگر یہی دیکھا کہ جب تیستر روشنی آئی تو دوسری روشنیاں خود پا خود سرد پڑ گئے چمتیمانے رگیں کسی کے لئے کہا دا نا شہر وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی تو جب بڑی قوبت کی روشنی آتی ہے تو چھوٹی قوبتیں زرد ہو جاتی چراغ رات بھر آپ کے لئے کاتی ہے مگر جہاں آفتاب نکلا وہ ماند پڑ گیا چراغ زرد ہو گیا اس کی روشنی بیغاد ہو بلکل اسی طرح ہر دور میں نبی نور ہے آدم بھی نور نور بن نور ابراہیم بن نور موسی بن نور عیسی بن نور مگر جب خاتم آئے تو اس کے معنی ہے کہ آفتاب آئے اسی لئے عمر الممید نے حقیقت کی تعریف کی ایک فرس حراج وقت تلاتی شم اب جراغ بجھا دو آفتاب نکل آیا تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ جہاں ہم عقیدت یہ ماندو ہیں کہ اللہ نور ہے اور رکعات محمد اگر ذات واجب کی تو اثر تاپا یہ آئینہ نور ہی نور نور ہی نور آئینے کی مثال دیکھ حیران نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے مادی آئینوں پر نظر کریں کہ آئینے وہ آئینہ اس وقت تک نہیں کہتے جس میں کسافت نہ ہو کہیں آپ یہ سمجھیں گے نہیں اگر آپ سائن سے واقف ہوں تو پتا چلے گا کہ پریزم بھی ایک آئینہ ہے یعنی آپ نے دیکھا ہے ان شیشوں جس کے کئی روخوں اس میں کئی کسافت نہیں ہو ہر طرح لطاف ہے مگر پھر بھی چونکہ روخ کہیں ہیں اس لئے اپنے روخوں کے اور اپنے سہاد کی کسرات کی وجہ سے اس کا وجود آئینہ بنا ہوا ہے آپ کچھ سمجھ سکیں یہ پکڑے شیشوں کے جس کے کئی روخ ہوتے ہیں یہ کسافت کی پیچھے ضرورت نہیں ہے آئینے کی طرح سے کہ ایک مکتبہ نور کو لیا اس نے اس کو مناقش کر دیا اللہ نور سماوات والر خدا نور آسمانوں اور زمینوں کا اور کل جیسا کہ سرکار نے ہدایت فرمائی کل ان وزید کی ایک آئیت پڑھ رہا تھا قد جا کم من اللہ نور و کتاب مبید یہ سورہ مائدہ کیا ہے اللہ کیسے نور آیا اور قرآن یہاں نبی نور ہے اور کتاب قرآن نہیں ایک آر آئے وہ آپ یاد رکھیں اور ان میں ان سے آپ فکر کریں سورہ اہدا یا ایوہ النبی انہا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیا مللہ بے ازنی وصراج منیرا منیرا نور اور منیر منیر وہ جو روشنی دے منیر وہ جو کسی کو نور عطا کرے جو روشنی بخشے وہ چراغ ہے جو روشنی بخشتا ہے یہاں نور کہا وہاں منیر کہا جو روشن بھی ہے روشن دیتا دی ہے اگر سے اپنی ذات سے روشن نہیں مگر ذات واجب سے نور کو لیتا ہے انسانیت کو نور دیتا ہے یہی ومندل ہے یہی ومندل ہے امام علی کے نقیز زیارت جامعہ میں یہ شات سرماتے کہ جب تم ایمہ میں سے کسی کی زیارت کو جاؤ تو یوں کہو جالکم اللہ انوارا غلط کیا خلط کم اللہ انوارا اللہ نے تم کو نور بنا کے خلق کیا یہاں تک کہ تم ارش الہی کے لیے حدقا بنے ہوئے تھے تم نے ارش الہی کو گیر لیا تھا تمہارے انوار نے ارش الہی کو گیر لیا تھا زیارت جامعہ خلط کم اللہ انوارا فجال لکم بے ارش مہدقین حتی من اللہ علی ن بے کیا یہاں تک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور تم کو قرار دیا اے انوار الہی ان گھروں میں جن کی بلندی کی اجازت اللہ نے دی تھی یہ آیت سورہ نور چلی یہ دعوت فگر ہے اس لئے میں زیادہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا یہ سورہ نور کی آئیت اور اللہ نور سماوہ سے بلندی شروع ہوتی ہے کہ تم کو نور بنا کے قلق دیا تم عرش الہی کو خدقے میں لیے ہوئے تھے اور اس کے بعد تم کو نور کے مکانوں میں جگہ دی یہ زیارت جاملہ اب ان نصوص قطعی کی روشنی میں آیت کہے رسول کو نور اور منیر اہمہ کہے نور امیر المومنین اپنے خدبے میں جیسا کہ آپ نے ارشاد سرمایا کہ ابو طالب کا حق ہے کہ ان کو نور سمجھیں اور دوسرے اس سمجھنے کو دیکھ کہ محمد کی عبادت کر رہے اس احترام کو عبادت سمجھیں پڑی طویل داستان تو ارشاد سرما جاتے مخصوص منزل پر اللہم اجعل نوام برکاوت اشرف صلوات اللہ عبد قاب رسول تک پر بردگار تو اپنی دسترین نعمتوں کو اور نموت ذیر نعمتوں کو مخصوص کر دیں اپنے عبد اور اپنے رسول کے سرما المعلن الحق بالحق ادافع جیشات الباطیل والدوم غی سولات العدالی یہ ملومی کی دعا ہے کہ وہ جس نے گزشتگان کو ختم کیا جس نے علوم کے دروازے کھول دیئے جو حق کا اعلان کر رہا ہے حق کے ساتھ اور پھر وہ جس نے باطل کی قوتوں کا سر پہو گیا اور جس نے باطل کی طاقتوں کو ہمیشہ کے لئے پچل دیا یہ دعا آگے جا رہی ہے کون نبی کون نبی آقے میں جا رہا کہ جو اقدام میں کبھی کمزور نہیں پاسا جو عظم کر کے کبھی نہیں رکھتا پیغمبر خدا کی تاریخ ظاہر ہے کہ ان کی زبان سے سننے کے بعد پھر کسی کی تاریخ سمجھ ہی میں نہیں سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ یہ تیسی تاریخ ہو رہی ہے غیر ناکلین ان خدومین ولا واہن کی آدم کہ جس کے قدم تیری راہ میں کبھی نہیں تھکے اور اس کے بات آخر میں ارض کرتے ہیں کہ پرورتگار تُو اس کی منزلت کو اپنے بات بلند کر وَأَطْمِمْ لَهُ نُورَهُ حمیر المومنی اور اس کے نور کو اس کے لئے درجہ تمام پر پہنچا دے اس سعا سے سمجھ نہیں آیا کہ واجب الوجود کی طرف رکھ حیات محمد ہے محمد محدود ہے وہ لا محدود ہے ہر آن نہیں تجلی ہر آن نیا جلوہ قیامت تک نہیں نہیں تجلی اور نور محمد اور کامل ہوتا جا رہا ہے اس لئے عقل انسانی کبھی نور محمد جاتا یہ نور پھر بھی عقل انسانی پالے دیں مگر لا محدود کی طرف اب بھی رکھ حیات ہے تجلی ہر آن نہیں رکھ اسی طرف گفتگو قتم ہو لی گفتگو قتم ہو لی جس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے لیکن دو تین باتیں نوجوانوں کو یاد رکھنے کے لئے سترہ رضی الول روز ایک قدیم شاعر نے ایک قطع تاریخ کہا تھا پیغمبر کی ولادت کا قطع تاریخ وہ بھی یادت ہیں نوجوان سال ولادت کیا ہے پانچ سو اکی ہتتر ہی سبی پائی سی ون اس نے کہا سال میلاد رسول اکمل حفظہم جمع رضی اول اب اس کے پورے آداد نکالی ہے پانچ سو اکی ہفتہ سال نیلاد رسول اکمل نوجوان یاد رکھیں سال نیلاد رسول اکمل حفظہم جمع ربی اول علف نام نہیں ربی اول پانچ سو اکی ہفتر ای سوی تو میں اس تاریخ پر دنا رکھ کے اپنے عقیدے کو نہیں پیش کر ممکن ہے بارہ ہو ولادت کی تاریخ ممکن ہے نو ہو ولادت کی تاریخ لیکن اس تاریخ کو اس لیے ہم کو قبول کرنا پڑا کہ صادق آل محمد کی دیوی تاریخ ہے اکمال ہفتر جمعہ رضی او سال اور اس لیے ہم اس خوشی کو اتنی محتم بشان مسرر سمجھتے ہیں کہ کہ کہیں کسی کو یہ نہ قیال ہو کہ یہ چونکہ خاص قیال کا طبقہ ہے اس لیے ولادت جناب سال مات کی طرف توجہ نہیں دیتا تو یہ بڑی غلطی ہوگی میں بغیر معذرت یاد کرنا چاہتا ہوں کہ عدد نوی محرم کے روز بھی میں نے خالق دینہ ہال میں یا پٹیل پارک میں تقریر کی تو آپ کسی میرے ٹیپ ریکارٹ پر اٹھا کے دیکھئے زیادت پر گفتگون دات رسالت ہی بنائے یعنی ہمارے پاس محرم سبر ربی الول سب اوقات انہی کے لیے وقت ہے تاکہ ہم یہ چاہیں کہ دنیا ان کو پہچانے تو یہ سمجھ میں آئے ان کو دنیا پہچانے تو یہ سلسلہ سمجھ میں آئے یہ سلسلے کو اگر سمجھانا ہے تو ہم لازم اپنے حرف آغاز کو وہی باتیں ہیں کہ جہاں یہ ذات گرانی ہیں اس لیے ہمارے متعلق کہ ان کے اذاق آنے تو ایسے محافظ سے قادی ہیں غلطی ہوگی ہر مجلس ہماری اسی ذکر میں سر اور اسی ذکر کے لئے ہے اور خصوصا جب یہ میلات اور یہ ذکر آتا ہے تو پھر ہمارے توجہات کا مرکب یہ ذات گرانی اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ درس و تدریس میں اتحام و تفہیم میں تعلیم و تعلیم میں یہ مقام نمائع ہو جائے کہ اگر ہو سکے تو مسلمان ختمی مرتبت کو پہچان لیں بس یہ تمنا ہے کہ اگر ہو سکے تو مسلمان ختمی مرتبت کو پہچان لیں ورنہ ورنہ کتنی کتابیں مولود کی چھپی ہوئی ہیں کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس مقام پر جائیے دو آنے چار آنے دن آنے میں آپ جا کے کہیں کسی باز آنے مولود کی کتاب دیتے کسی کا کسی کا بہت سے شورہ ہیں جنہوں نے صرف مولود پہ کتابیں لکھی ہیں یعنی خاص عنوان ہے مولود مولود کی دیت محفل مولود ہے اب اگر یہ محفل مولود اس طرح سے شروع ہو مدینے میں خیر الوارا کھیلتے تھے یہ بھی ایک ذکر ہو مدینے مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے مدینے میں خیر الوارا کھیلتے تھے یہ بھی ایک طریقہ ذکر ہے اور اگر اس طریقہ ذکر پر اب بھی نراض ہے تو جاہلیت گئی نہیں تو اب اس طریقہ ذکر کے ساتھ ان اعلی مراتب الفانی کو اگر کوئی دیکھے یا سنے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا وہ پھر بھی یہ تو مشتہ ہے کہ یہ یہ اور ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کس کا تذکرہ ہے یہ کس نور کی گفتگو ہے یہ کس کے خدا ہیں یہ کس کے مقامات ہیں ہر صورت آپ نے دیکھا یہ فرق ہے مراتب ہے جس کو عزیز سرکاری میرزہ رشاد بن مارے تھے ہم تقریر کو قادمے پہ پہنچ چاہتے ہوئے اب بھی یہ خواہش کریں گے کہ اگر محمد کو سمجھ نہ ہو تو اپور سفیانی دماغ سمجھ نہ کرو اب مرتضبی دماغ موجود آئے اب تین مرسلہ ضرور پڑی جس نیلا دماغ دماغ